انکار وہ کرتے ہیں پھر اس کے بارے ہم کہا کہ کاش تم دیکھ کے جب بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت اللہ اسے سوال کرے گا پوچھے گا کیوں یہ حقیقت ہے کی نہیں دنیا میں تمہیں کہا گیا تھا کہ تم اٹھائے جاؤ گی زندہ کر کے تو تم کہہ رہے تھے کہ نہیں تو اب تمہیں اٹھا دیا گیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں تو بہمیں قالو ولا ورد دینا ہاں پروڑ دیگار اس کا حقیقت ہے بلکہ صحیح ہمارے سامنے حقیقت آگئی تو فرمائے کہ ٹھیک ہے مزہ چکو اپنے عذاب کا اور آگے فرمایا آیت نمبر تیس میں قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيَ اَقُولُونَ ہمیں یقیناً تاقید یہ بات معلوم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شرکین مکہ جو آپ کی تقزیب کر رہے ہیں اور جو کچھ باتیں یہ بنا رہے ہیں اس سے آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ آپ کے لئے بائی شرنگ ہے چیز تو حقیقت یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُقَدْ لِبُونَتِ یہ آپ کی تقزیب نہیں کرتے آپ کو نہیں چھٹلاتے وَلَا كِنَّتْ ظَالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ جھدون لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں تو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثت سے پہلے تک آپ کا مقام و مرتبہ اپنی غور میں بڑا بلند تھا آپ کا اخلاقی رقبہ بہت بلند تھا اگرچہ آپ کے پاس مال و دوزت کی فرابانی نہیں تھی فاملی قسم کی انسان تھے مالی اعتبار سے لیکن آپ کے پاس وہ اخلاقی قوت تھی کہ پوری قوم آپ کے اوپر جو ہے اعتماد کرتی دور جاہلیت میں تو صادق اور امین نبوت کے بعد نہیں نبوت سے پہلے ہی آپ کو یہ خطاب ملا لیکن جب نبوت آپ کو بلی اور آپ نے دعوت کا کام کرنا شروع کیا تو وہی قوم جو صادق اور امین کہتی تھی وہ چھٹلانے لگی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کرتی ہیں کہ خود ایک مرتبہ بات کرتے ہوئی ابو جہل میں جو سب سے بڑا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ ہم آپ کی بحثیت شخص تقریب نہیں کرتے ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں آپ کو تو ہم اسی طرح جاتے ہیں